یدہ یدہ ہی دھرمسیہ گلانیر بھوٹی بھارتہ ابیتھانم مدھرمسیہ تدات مانم شجام میں ہم پریترانائی سادھونام وینا شائچ دشکرطام دھرمسنس تھاپنار تھای سمبھوامی یوگے یوگے جائے سرکرشنا آپ سبھی کا سواگت ہے دعوت ایجوکیشن میں میں آپ کا ہوسٹ اور دوست دارون آج اسپیشلی آپ کے لئے لے کر رہے ہوں سرکرشنا جی سے سمبندی کچھ ویشیس باتیں چونکہ آج ہمارا پورا دیش منا رہا ہے جنماسٹمی کا یہاں اتصا سرکرشنا جی آج ہی کے دن اس دھرہ پر اوتاریت ہوئے تھے جب ہم اوتاروں کی باتیں کرتے ہیں تو ویبھن اوتاروں کے بارے میں پڑھتے ہیں ان میں سے ایک تھے ہماری یوگے شور بھگوان سرکرشنا ان کی ادھی ہم باتیں کرتے ہیں تو بہمکھی پرتبہ کے دھنید ہے ان کی بہت ساری باتیں بہت ساری چیزیں آپ کو لگاتار پریریت کریں گی اگر دھیان سے آپ ان کے بارے میں دیکھیں گے سنیں گے جانیں گے سمجھیں گے جیسے کہ کئی بار ہوتا ہے نا ہم صرف جائکارہ لگا دیتے ہیں یا پھر صرف ہم ان کو کہیں پروچنوں میں یا پھر کنہیں سبھاؤں میں دیکھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں جان لیتے ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ان کی چیزوں کو انگکرد کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں لیکن ہم کو ان کی جو چیزیں جو انہوں نے دیئے ہیں جو سکشہ انہوں نے دیئے ہیں چاہے وہ آپ کسی بھی ریلیجن کے ہوں کسی بھی دھرمک کے لوگ کیوں نہ ہوں ان کی سکشہوں کے ادھی آپ نے گرہن کر لیا جتنے بھی ہمارے جو سکولرز ہوئے ہیں پرانے ہمارے جتنے مہا پرش ہوئے ہیں ان کا مکہ دیشتہ ساماج کو ایک نئی دیشہ دینا ساماج کو جو برے لوگ جو تھے ان کو ہٹا کر ان کو ختم کر کے اچھی لوگوں کو لے کر آنا کیونکہ شلوک میں نے جو سٹارٹنگ میں کہا اس کا نہیت یعنی کہ اس کا جو بھاوار تھا جو اس میں نہیت تھا وہ بھی وہی چیز تھا یعنی کہ دھرم کے ستھاپنا کرنا دھرم مطلب وہ ریلیزن یا پھر وہ سمپردائی نہیں چونکہ آج کل سو کارڈ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دھارمک لوگ ہیں نہیں ویسا نہیں ایسی استطی یا پھر ایسے جگہ جہاں پر سبھی لوگ اچھے سے رہ سکیں بینا کسی دویش کے بینا کسی بھید بھاو کے اور بینا کسی پرومپلم کے بینا کسی چنتہ کے سب سے بڑی بات کیونکہ جو چنتہ جو ہوتی ہے ہے نا کرشنا نے کہا ہے سرکرشنا نے کہا ہے کہ چنتہ جو ہوتا ہے وہ چیتہ کے سمان ہوتا ہے یہاں تو ہم پورے بھگوت گیتہ کا سار نہیں پڑھا پائیں گے یا پھر پوری چیزیں نہیں بتا پائیں گے لیکن ہاں ان چیزوں کے بارے میں میں جرور یہاں پر کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ لوگ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے وشیس کر آپ ودیارتی ہیں سٹوڈنٹس لائف آپ یہاں پر جینے والے جو لوگ ہیں ان کے لائف میں کیا کیا چیزیں ہم کو بھگوان سکرشن سے سیکھنی چاہیے کیا کیا چیزیں ہم کو ان سے انگکرد کرنی چاہیے جیسے کر ادھاہران کے طور کی ہم باتیں کرتے ہیں سب سے پہلی جو جو سب سے زیادہ چڑچی جو کہانی ہے جو سب سے زیادہ چڑچی جو چیزیں ان کے بارے میں جو کہی جاتی ہیں وہ ان کی مترتہ کو لے کر یعنی کی وہ مترتہ نبھانے کے لیے صدامہ کے ساتھ جو مترتہ آپ نے سنی ہوگی جب ایک بچپن میں جب ان لوگ گرکل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صدامہ جو ہوتے ہیں اس سمیں چنا جو ہوتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں کرشن جی کو نہیں دیتے کرشن جی کو پتا رہتا ہے کہ بھائی ایسے اسی کچھ چیزیں ہیں کر کے اور ایک جب سمیں آتا ہے جب وہ دوارکہ دھیش بن جاتے ہیں اتنے بڑے وشال دوارکہ کہ جب وہ راجہ بن جاتے ہیں صدامہ تو دلدرہ رہ جاتے ہیں لیکن جب وہ آتے ہیں واپس وہاں پر پھر بھی ان کی جو آبا بھگت جس کو ہم بولتے ہیں یعنی کی ان کے سممان میں وہ کسی بھی پرکار کی کمی نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا رہتا ہے کہ وہ میرے مطرہ ہیں اور نہ ہی کیول صدامہ پلکی ارجن کی بھی جب وہاں پر ہم باتیں کرتے ہیں پانڈاؤں کی جب ہم وہاں پر باتیں کرتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ مطرتہ نہیں بھاتے ہیں آپ کو لگے گا سر یہ مطرتہ ہم اپنے لائپ میں کیوں نہیں بھائیں کیوں مطلب کیوں اس چیچ کو ہم انگکرد کریں اس کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ جب آپ کسی کے بھروسے جب آپ کسی کے بلیف کو جب آپ کسی کے فید کو جب آپ جیت جاتے ہو تو آپ کے لئے چیزیں بہت ہی آسان ہو جاتی ہیں اگر آپ نے مطرتہ نہیں بھائی اگر آپ نے کسی کی کرتگیتہ نہیں بھائی کرتگیتہ بھی یہ بہت شندر سبتہ ہے جو کہ ہم کو مہابارت سے سیکھنی کو ملتی ہے ایک اور کریکٹر ہے کرنے کی جب ہم باتیں کریں گی کبھی انہوں نے بھی کرتگیتہ نہیں بھائی تھی تو یہ کرتگیتہ یہ مطرتہ ایک ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو کہ زندگی میں بہت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ کے لئے اگر میں باتیں کرتا ہوں سری کرشنی جی تو ایک اور جو بات ہے ان کی خاصیت ہے وہ ہے دھائر یہ یعنی کہ ان کے اندر کا جو پیشنس ہے آپ نے سنا ہوگا کہ سری کرشنی جی کو سری شپال نے اتنے بار گالیاں دی مطلب آپ سمجھئے اتنے بڑے یوگیشور ہیں جن کے ہاتھ میں سدرشن چکر گھومتا ہے جو پوری نارائنی سے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں چاہتے تو ایک بار میں ان کا جو سر ہے دھڑ سے لگ کر سکتے ہیں لیکن ننیانوے بار وہ گالی سنتے ہیں اتنا سامرد ہونے کے بعد اتنے ان کے اندر شکتی اتنے اتنے ان کے اندر طاقت شمتہ ہونے کے باوجود وہ سن رہے ہیں سہ رہے ہیں دھائریہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ مطلب موٹیویشن آپ کو شرکشن جی سے کہیں اور ملے گا مطلب وہ دھائریہ جو ہوتا ہے نا اتنا بڑے پاورفول ہونے کے بعد وہ دھائریہ رکھے ہیں ہم سٹوڈنٹس یا ہم جو لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے بات کو لے کر ہم چنتد ہو جاتے ہیں تھوڑے سے چیز میں بہت جلدی ہم لوگ پینک ہو جاتے ہیں مطلب ہر چیز ہم کو بہت جلدی چیئے ہوتا ہے ہمارے اندر دھائریہ نہیں ہوتا ہمارے اندر پیسنس نہیں ہوتا آپ سمجھئے وہ بھگوان سی کرشن ہے وہ دھائریہ رکھے ہیں سووی گالی دینے کے بعد ہی اس کا جو ہے سر جو دھڑ سے الگ کرتے ہیں مطلب 99 گالی تک سن رہے ہیں وہ چاہتے تو پہلی گالی میں بھی وہ ان کا جو سردھڑ سے الگ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے سمیہ لیا انہوں نے سمجھا انہوں نے ان کو موقع دیا کیونکہ یہ جو پریچاہیک تھا یہ جو ایکزامپل تھا وہ تھا دھائریہ کا دھائریہ کا ایک اور ایکزامپل میں آپ کو سمجھاؤں گا شاید لوگ پڑھتے تھے لیکن اس چیز کو فیل نہیں کر پاتے like میں مہابھارت کی میں باتیں کرتا ہوں مہابھارت کی اگر آپ نے کہانی سنی ہوگی پڑھی ہوگی دیکھی ہوگی سمجھی ہوگی لوگوں کو لگتا ہے کہ مہابھارت کی جو اتردائی تھے کرانے کے لیے جو ریسپونسبل تھے وہ سکریش نجیب تھے لوگوں کو یہ دھارنہ جو ہے یہ سراسر گلت ہے میں بتاتا ہوں جیسے کہ کئی دفعہ آپ نے سنا اگر جب گاندھاری ان کو شراب دیتے کہ تمہارے کارن ویسے یہاں پر پروہ ہوتا ہے پروہ مطلب الگ الگ بھاگوں میں اس کو باتا گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کرن پروہ بھسم پروہ اس سے کہتا ہے شانتی پروہ اور کہا یہاں بھی گیا ہے کہ یہی ہے گیتہ کا اپدیش مہابھارت ہے سانتی سندیش یہ شانتی کا سندیش ہے یہ کوئی لڑائی کرنے کے لیے آپ کو آتر نہیں کرتا ہے یہ نہیں بولتا کہ آپ لڑائی کریے یہ نہیں بولتا کہ آپ بار کریے یہ نہیں بولتا کہ آپ کسی کو مار دیجئے مہابھارت تو آپ کو سکھاتا ہے شانتی آپ کو لگے سر یہ شانتی کیسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ سری کریشنا جی اسی دوران شانتی دودھ بن کر گئے تھے لڑنے کی جو عشہ تھی اگر آپ کو ان کا ایک ڈائیلوگ یا دی آپ کو ان کا ایک منولوگ یاد آ رہا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ تم کورووں اور پانٹووں لوگوں کو لڑنے کی اتنی زلدی کیا ہے مطلب تم لوگ ایک دوسرے کے رکھت کے پیاسے کیوں ہو اور یہ صحیح بات تھا دوریوڈھن کے کھیمے والے بھی لڑنے کو آتور تھے کرنہ بھی لڑنے کو آتور تھا ارجن کے کھیمے سے بھی لوگ لڑنے کو آتور تھے بھیشمنے سواری ابھیم نے تو پرتیگیا لے رکھی تھی کہ بھائی میں تو دوریوڈھن اس کے دشیاسن کے لہو سے چھاتی سے مطلب خون پیوں گا ایسا ویسا بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی سنی ہوگی کرشنہ جی انتیم سمیہ تک انتیم سمیہ تک چاہتے تھے کہ یہ لڑائی کیسے بھی ٹل جائے پانچ گاؤں کا پرستاؤ لے کر جاتے ہیں وہ سوچو مطلب کتنے نیچے اس طرح تک وہ مطلب ان سے سمجھوتا کر رہے ہیں نیچے اندسس کتنے جھک رہے ہیں وہاں پر جا کے وہ اتنے بڑی یوگیشور ہونے کے باوجود ہم میں کیا ہوتا ہے ہم لوگوں میں تھوڑے سے کچھ ہم جب پا لیتے ہیں کچھ تھوڑا سا جب ہم بن جاتے ہیں تھوڑی سے ہماری پرتشتہ کیا ہو جاتی ہے ہم ساتھے ویعہ آسوان پر اڑھنے لگتے ہیں تھوڑا سا ہمارا نام کیا ہو جاتا ہے ہم ساتھے ویعہ ہم کو لگتے ہیں ہم سے بڑا تو ہم سے چھوٹا تو کوئی ہے نہیں مطلب ہم ہی ہم ہی ہی ہم ہے باقی تو کوئی ہے نہیں آپ سوچیں وہ اتنے مطلب تینوں لوگ کے گیاتا ترکال درشی اس کے باوجود بورے تھے کہ بھائی تم صرف پانچ گاؤں دے دو ہم اسی میں سنتوست رہ جائیں گے ہم بیٹھ کشی سے کھائیں گے پریجن پر اسی نہ اٹھائیں گے تم دو دو کےول پانچ گرام رکھو اپنی دھرتی تمام یاد کرو رشمی رتھی جو ایک قویتہ لکھی گئی ہے رام دھاری سن دن کر کے دور اس میں یہ لائن بھی کہی گئی لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے پھر بھی انہوں نے نہیں سمجھا لیکن نہیں ہم کو تو لڑائی چاہیے اس کے بعد بھی جب لڑائی ہو رہا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے چھل سے جیتا ہے بھائی چھل نہیں کہتے اس کو کوٹ نیتی کہا جاتا ہے اور جب ایسا آپ نے سنا ہوگا جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتی تو انگلی آپ کو تیڑھی کرنی پڑتی ہے ٹریڈیشنل میتھڈ سے اگر کوئی چیزیں آپ کو نہیں مل رہی ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ دوسرا میتھڈ اپنانا ہی پڑے گا ان کو پتا تھا کہ پانڈبوں کے ساتھ کہیں نہیں انیائے ہوا تھا ان کے ساتھ غلط ہوا تھا تو کچھ ایسے طریقے کچھ ایسے چیزیں جو انہوں نے کری جو انہوں نے اپنائی وہ سیکھتی دنیا والوں کے لیے وہ سیکھتی پورے سماج کے لیے کہ ہاں اگر انیائے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے دھرمی لوگ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور آپ کو نیا کا ساتھ دینا ہے اگر دھرمہ کے راستے پر چلنا ہے تو کچھ تو ایسے چیزیں کرنی پڑیں گے جو لوگ بھلے بعد میں پرشنہ کرے تو کریں لیکن ہاں یہ ضرور کہہ سکے کہ جو ویجہ ہے جو نجیت ہے وہ دھرمہ کی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پرانک جو ہم گرنت وگر پڑھتے ہیں وید پڑھتے ہیں وہاں پر بھی کہا گیا ستیا میں اجاتے کہ ستیا کی ہمیشہ ویجہ ہو کی ہے تمام ایسے اور ادھارن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جب وہ ہمیشہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہتے ہیں نا کہ اتنے بڑے بڑے موٹیویٹر اتنے بڑے بڑے آپ کے پریرنات آئے لیکن سرکریشن جیس مجھے نہیں لگتا کہ ان سے بڑا کوئی موٹیویٹر ہوگا جب وہ دواری کا نگری الگ بس آتے ہیں لوگوں کو وہاں سے لے کے جاتے ہیں اچھا ایک اور چیز جو سب سے زیادہ انسے سیکھنی چیز سٹوڈنٹ کو وہ ہوتا ہے ویوگ ویوگ مطلب جب آپ کسی سے بچھڑتے ہیں پیدا ہوا پیدا ہوتی اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں دوسرے کے گھر آکے یعنی نند بابا جی کے گھر آکے رہتے ہیں کچھ سمیہ بعد ہوتے ہیں اپنے گوال گوپ بولے سے گوپیوں سے بچھڑ جاتے ہیں وہاں دوسرے جگہ آکے رہتے ہیں وہاں سے بچھڑ جاتے ہیں ان کے بعد پانڈوو کے ساتھ آکے رہتے ہیں پانڈوو جب الگ ہو جاتے ہیں ہمیشہ اپنے زندگی میں وہ بچھڑے ہیں مطلب ہمیشہ انہوں نے ویوگ کا سامنا کیا ہے ہم کو یہاں پر لگتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا سانت نہیں دے رہے وہ ہمارا سانت نہیں دے رہے کوئی سانت نہیں دے گا یار آپ کا آپ کو خود کو یہ راہ جو راستہ ہے وہ خود کو آپ کو تیہ کرنا ہے اور سہم آپ کو یہ راستہ منانا ہے سرکرشن جی کے تمام باتیں بھجن ان کے ماغھنچوری کی گھٹنا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہم سنتے پڑھتے آئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس جنماشت میں آپ لوگوں کو وہ ساری کی ساری چیزیں ملے وہ تمام چیزیں جو سرکرشن کے انتر سماہیت ہیں وہ آپ سیکھئے آپ میں یہ تنبولوں گا کہ آپ ساکشات ان کے جیسے بن پائیں گے یا پھر آپ بلکل ان کے جیسے کر پائیں گے لیکن ان کے پورے ایک روپ کا کیوال ایک پوائنٹ بھی ہے یہ آپ نے سیکھ لیا نشکام کرم دیتا کا سب سے بڑا صدھان جس کی ہم باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کیوال اپنے کرم کرتے چلئے آپ کو کسی بھی فل کی اچھا نہیں ہونی چاہیے اس لائن کو بہت کم لوگ سمجھ پاتے بولتے ہیں سر بینہ فل کی اچھا کہ کوئی کام کیسے کرے گا کیوں نہیں کرے گا جب ہمارا جو شریر ہوتا ہے ہماری شریر میں اتنی ساری اندریہ ہیں کرم اندریہ ہیں گیان اندریہ ہیں یہ جب بینہ پرمیشن کے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی پرمیشن کی نیٹ کیوں ہے اور ویسے بھی آپ کے سوچنے یا نہ سوچنے سے کوئی چیز رک تو نہیں جائے گا جو چیز یدی ہونی ہے وہ بلکل ہو کر رہے گی ندیاں اگر بہ رہی ہیں تو بلکل فلو کریں گی اگر آپ کا دھرم ہے جلانا تو بلکل جلائے گا ویسی آپ کا جو دھرم ہے آپ کا جو دھیے ہے آپ کا جو دھیان ہے اگر آپ سٹیڈنٹ ہیں آپ ودیارتی ہیں تو آپ کا دھیان کیول اور کیول پڑھائی میں ہونا چاہیے آپ کرتے چلئے آپ کنچنیو کرتے چلئے سفلتا نشیت ہی آپ کو ملے گی اگر ہم بتانا چاہیں تو یہ ویڈیو ہے بہت ہی لمبا ہو جائے گا مطلب ایسا ہے کہ بولتا ہے نا ہری اننت ہری کتھا اننت ہی ہے تو ہری کی جو تو کتھا ہے بہت ہی اننت ہی ہے ان کو ہم شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے لیکن ہم نے کوشش کری کہ جتنے چھوٹے شبدوں میں ہم آپ کو بتا سکے جتنے چھوٹے شبدوں میں ہم آپ کو بول سکے جنماشت میں کی اس اوسر پر ہم نے آپ کو یہ بتایا اور ہم آپ کی پوری کی پوری ٹیم کو سوری آپ کی پوری کی پوری پریوار کو ہماری ٹیم کی طرح سے ہم شب کاملائے دیتے ہیں ایسے ہی آپ نیرانتر پرگرکتی کی پت پر بنے رہی ہیں اگر اصر ہوتے رہی ہیں جنماشت میں کی پھر سے آپ سبی کو شب کاملائے شب کاملائے thank you so much جہن جیسے کرشن